لے شکوے مٹا کر منسکراؤ عید کا دن ہے میڈیا بہت ہی نوجوان ہے آپ کے سامنے ساری زندگی پڑی ہے آپ بہت اچھی طرح اس کو خدمات اس خدمات کو انجام دینے کی کوشش کریں میڈیا سب سے بہت بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے کسی کی باتوں کو بہتر طور پر پیش کرنے کے لیے یہی سب سے بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے اس لیے اس فیل میں آپ زیادہ سے سے زیادہ کوشش کریں تاکہ یہ آپ کا میڈیا دن دگنی راچ چوگنی ترقی کریں اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا اور ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ پائیں گے کہ آپ کا میڈیا انشاءاللہ اس برستی کا ایک انتہائی موسیر ہتھیار بن کر اس برستی کی ساری تفسیرات کو آپ کے سامنے آیا کرنے میں کوئی قصد نہ چھوڑے گا میں آپ کی انتہائی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ایدل فطری کے موقع پر آپ تمام ہمارے نوجوانوں کو ایدل فطری کو دل کی گہدائیوں سے ایدل فطری کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ سب لوگ تحمل کا مظاہرہ کریں کیونکہ جس لوگ ڈاؤن سے ہم ہمارا گزار ہو رہا ہے جس لوگ ڈاؤن سے ہم گزر رہے ہیں ہم نے بہت اچھے طور پر اس کو ریند کیا ہے ہاتھ جگہ ہماری نوجوانوں کی ہماری ستائش ہو رہی ہے اس لئے براہ مہدبانی آپ اس کو قائم رکھیں کی کوشش کریں تاکہ کوئی ایسا دبا ہمیں نہ لگے کہ آئندہ ہماری باتوں کو کسی بھی پلیٹ فارم میں انسنی نہ کر پائیں یہاں ہی ہم جاتے ہیں بڑی تکرام کی نگاہ سے ہمیں دیکھا جاتا ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی گورنمنٹ کے روز سے ریگوریشن رہے ہیں ہم ان کو ٹوٹلی طور پر فال اپ کیا ہے اور اب تک تقریباً دو مہنے کے قریب قریب دو مہنے ہو گئے ہم نے لوگ ڈاؤن میں بہت اچھی طرح سے آپ نوجوانوں کو ہند کیا ہے میرے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری جماعت کی جو آواز ہے اس کے لبرکتے آپ اس کا بلکل خاص قیار رکھیں گے اس وقت ہمارے سامنے منتینہ خدام اللہ جماعت المسلمین کے صدر موسیٰ جی موجود ہیں تو آپ اس وقت اس خوشی کے موقع پر لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں ہمارے لوگوں کو عید کی خوشی تو نہیں دے سکتا کیونکہ دو تین مہنے ہو گئے اس لوگ ڈاؤن کے چلتے جو ہمارے مسجدیں میں آج جب ویران پڑی ہیں خوشی کے افسور سے میں سب کو صبر کرنے کا مشورہ دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مسجدیں ویران ہیں پھر سے آباد ہونے کے لئے اللہ سے دعا کریں اور جو آج ہم ہم گم سے منا رہے ہیں جو خوشی سے منا رہے ہیں گم کے ساتھ منا رہے ہیں اگلی ہی جو بڑی ہمارے آنے والے بکرید اللہ ہم کو ہوئید سب کے ساتھ نماز پڑھنے کی سب کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع دینے کے لئے دعا کرنے کو کہہ رہا ہوں اس وقت ہمارے سامنے ابنائے جامعہ کے سیکیٹری اور استاد جامعہ اسلامی آبت کل مولانا مذکر کرنگی ندبی موجود ہیں تو آپ اس خوشی کے موقع پر پرانو حدیث کی روشنی میں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَى اللَّهُ تَعْلَى لَا خَيْرِ خَلْقِهِ سَيْدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلَى اللَّهُ مِدْدِينَ اَمْمَابَادِ میں سب سے پہلے اس عید الفطر کے موقع پر جمیع مسلمانوں کی خدمت میں عید الفطر کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس عید کو سارے عالم کے لئے خوشی کا مسرط کا ذریعہ بنائے اور اسلام کی سرگلندی اور سرفرازی کا ذریعہ بنائے دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر سابقہ تمام سالوں کی عید الفطر سے بالکل مختلف اور جدہ گانا ہے وہ اس اعتبار سے کہ ہر سال عید الفطر کی نماز عید گاہ میں آدھا کی جاتی ہے یا شہر کی جامعہ مسجد میں آدھا کی جاتی ہے لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ عید الفطر کی نماز محلوں میں کسی کے گھر میں آدھا کی گئی یا مسجدوں میں دو چار لوگوں نے آدھا کی یا کسی نے اپنے گھر میں اسی طرح سے دو چار لوگ دس پندرہ لوگ مل کر کے لوگوں نے نمازیں آدھا کی ہیں بہر حال یا اللہ کی مرضی ہے اللہ کا فیصلہ ہے اس پر راضی رہنا ایک مسلمان کی انتیازی شان ہے اس موقع پر بہت سارے لوگوں کی ڈلوں میں یہ بات آتی ہوگی کہ عید الفطر کا موقع تھا اور خوشی کا موقع تھا ہمارے خوشیاں اس اعتبار سے تقسیم ہو گئی اور ہم صحیح اعتبار سید الفطر کی خوشی منع نہیں سکے اس موقع پر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا خصوصاً اس عید کے موقع پر جو لوگ ڈاؤن کی عید ہے اس عید کے موقع پر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی انتیازی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس وبائی مرض کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے اور اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا عَيَّسَ اللَّهُ اللہ رب العزت نے ساتھ فرما دیا کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے چاہنے سے اس سے کچھ ہوتا ہے لیکن اس سال اگر ہمیں ایک سال ایک سابرانہ اور زاہرانہ اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے ایک عید ملانے کا موقع مل رہا ہے تو بحیثت مسلمان کے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم کو شکوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ مومن کی شان عجیب و غریب ہوا کرتی ہے کہ اجباً لعمر المومن اِنَّ اَمْرَهُ قُلَّهُ لَهُ خَیْر کہ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہوا کرتا ہے کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو ایک نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے یا زحمت ہوتی ہے مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے اللہ کے رحمتوں کے برساتوں میں ہوتا ہے برسات کی برساتوں میں ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر عدا کرتا ہے اور فقاہ نزالی کا خیر اللہ یہ چیز اس کے لیے بائیں سے خیر ہوتی ہے اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے پریشان آتی ہے وَإِنَا صَابَتُوا ذَرَّا صَبَرَ اور اگر اس کو کسی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لے کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن اسی میں اس کے لیے اچھائی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بعض چیزوں کو برا سمجھتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے اچھی اور بہدر ہوتی ہے اس وقت ہمارے سامنے ناخدہ جماعت المسلمین منتی کے قاضی حافظ مولانا ریاس دانگی صاحب موجود ہیں تو آپ آج کر لوگڈن کی وجہ سے لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اس لیے ایک کیوں خوشی بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ اس موقع پر آپ کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من جانب حافظ محمد ریاس دانگی سیکیٹری اوکازی جامعہ مزجر دمات المسلمین ناخدہ محلامن کی سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنی صدر اور انتظامیہ کی طرف سے تمام ناظرین کو ایک مبارک پیش کرتا ہوں موجودہ حالات کے اعتبار سے جب سے ہم پر لوگڈان کا اعلان ہوا اس وقت سے ہماری عوام میں ایک مایوسی بلکہ پوری دنیا میں ایک مایوسی اس لیے نظر چھا رہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے عبادت گاؤں سے دور رکھا گیا یعنی عبادت گاؤں میں آ کر اپنے مرضی کے مطابق ہمیں عبادت کرنے کا موقع نہیں میرا اس کی وجہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ عبائی مرض جو پوری دنیا میں فیلہ ہوا ہے اسی تعلق سے ہمارے سامنے یہ جو کچھ حالات پیش آئے ہیں بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عبائی مرض کو جلدہ جلدہ ختم کریں اور ہماری عوام سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جو کچھ حالات اس وقت گزر رہے ہیں اس حالات کو مدددہ رکھتے ہوئے ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار تحجد کی نماز اور اپنے جو گھر میں نماز وغیرہ کرتے ہیں اس میں دعا کرتے رہے ہیں کہ جو حالات ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو آج کل جو سلوک ہو رہا ہے اس کے تعلق سے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں آج جو ہم نے عید الفکر ادا کی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ میں خیر و برکت لائے اور پھر ایک مرتبہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عبائی مرض کو جلدہ جلدہ ختم کریں اور ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو جس طرح ہم پہلے اپنی مرضی سے خدا کے گھر میں جا کے اپنی عبادت کرتے تھے اسی طرح موقع ہمیں انعائق فرمائیں السلام علیہ وآلہ وسلم اس عید کے موقع پر سب سے پہلے میں منکی کے عمر ناس کو عید کی خلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس کا پوری طرح سے اس کے اوکر عمل کرنے کی اور جو ہمارے پولیس احباب ہیں ان کے ساتھ میں تاؤن کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ کل ہماری جو ہے پیس میٹنگ ہوئی تھی پولیس والوں کے ساتھ میں انہوں نے ہماری تاؤن کو بہت ہی بہترین انداز میں سراحا اور کہا کہ منکی والوں نے بہت بہترین ہمارے ساتھ میں تاؤن کیا ہوا ہے کچھ اور عرصہ جو ہے ایسا ہی یہ لوگ ڈاؤن چلتا رہے گا ہم اگر تاؤن کریں اور جیسا کہ انہوں نے کہا نو سے دس ہفتے جمعے کی جو ہے گزرے ہیں اور ہم نے مسجدوں میں نماز نہیں پڑی یہ بہت بڑی ایک ہماری کوشش تھی ان کے ساتھ میں تاؤن کرنے کی اس لئے انہوں نے عید کے موقع پر بھی مسجدوں میں نماز نہ پڑھنے کی ہمیں گزارش کی جس کو ہم سبوں نے مانتے ہوئے مسجدوں کے اندر تین یا چار ادمی جیسے ہماری روز مراہی نمازوں میں ہوتا ہے اس کو کرنے کی ہم لوگوں نے تلقین کی لوگوں کو اور ساری لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑی سوائے جامعہ مسجد میں جو چار پانچ کی جگہ پہ آج دس یا بارہ لوگ تھے یہاں پہ دو خطبہ بھی ہوا اور اس کے ساتھ میں جو ہے جماعت کا پیغام اور مولانا کا بیان اور غیرہ کا بھی یہ وجود میں آیا مہرحال الحمدللہ ہمارے گاؤں میں شکون ہیں اسی شکون کو ہم اگر باہر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے خطے میں آمن بھی رہے گا اور سیفٹی بھی رہے گی میری نوجوانوں سے آپی ہے کہ وہ سارے ہی لوگ جو بے عذر اور بے مطلب کے جو گاڑیوں وغیرہ میں گھنٹے ہیں اس سے استناب کریں تاکہ ہمارا یہ جو ادھر ادھر طرف پیرنا جو ہے اگر پولیس کو ناؤوار گزرے گا تو وہ زیادہ سختی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ابھی پروس میں جو ہے سرسلتی کے لئے یا کوئی دوسری جگہ میں کسی ایک ہندو بھائی کے گھر میں جو ہے یہ بہانی قبر ملی ہے ہمارے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اس ایریا میں نہ جائیں ان لوگوں سے کوئی ایسے رابطہ نہ رکھیں گھر کے پاس کام کرنے والوں کو نہ لیں اور دودھ وغیرہ مہیا کرنے والوں سے بھی تھوڑے سے دوری اختیار کریں تاکہ جو ہے وہاں کی کوئی بھی ایسی آفت جو ہے ہمارے محلے تک نہ پہنچے اور ہمارے بچوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ماسک پہن کر ہیلمیٹ پہن کر اور اپنی سواریوں کو ڈھنگ سے چلاتے ہوئے ہیں اپنی زندگی بلدار ہیں جزا پر اللہ شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائے سب سے پہلے نیسے منکی کی طرف سے اہلیا نے منکی کو ہی دیسائیت کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہمارے جتنے ممبرز اور ہمارے اہل منکی کے حضرات جو کہ بیرون ملک میں موجود ہیں ان کے لئے بھی میں عید سعید کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ ایسی عیدیں اور ایسے خوشی کے مواقع ہمیشہ فرام کرتے رہیں اور میں اس موقع پر تمام ہماری جتنے اہلیان منکی ہیں ان کو امن کا اور سلامتی کا پیغام دیتا ہوں سلام علیکم میں سب سے پہلے اہل آرومت کا شروع نظار ہوں جس نے امکو ایس کی نماز اپنے اپنے دھروں میں پڑھنے کی توفیق قدر برمائی اور جو ہماری جماعت کا اہلاغ تھا یعنی اپنے اپنے دھروں میں ہی نماز پڑھے الحمدللہ اور میں ہی نماز آدار کی اپنے اپنے دھروں میں اور مہیں ا gepیبھی شروع ہم کے بہرونی ممارک میں اور ہتنے بھی لوگ داؤں میں ہیں ان سبوں کا آریسی کی طرف سے ان کی طرف سے مبارک پیش کرتا ہوں اور ماشاءاللہ ایم نیوز ماشاءاللہ بہت ایدم صحیح اپنی جسا میں کام کر رہا ہے الحمدللہ پہلے تو چھوٹے بچوں نے ملکے آگے بڑھایا الحمدللہ ویڈیو لیے نیو چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت سے کام بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت نام آگے پڑھتا ہے ان لوگ کا اور میں اللہ سے بہت دہتا ہوں کہ ان کا انشاءاللہ پورے دنیا میں ان کا نام بڑھ چلوں ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں ان میں حضرات کی ہے اور ماشاءاللہ دعو کے نوجوان بھی ہیں اور ماشاءاللہ بھی جو ایم رمضان کا ملکہ گودھرا ماشاءاللہ لوگوں میں گودھرا اور جو ہمارے کام والے بھی ماشاءاللہ جو حکومت کی طرف سے جو حکومت کا آہیت ہے یعنی لوگوں جیسا ہوتا ہنے کا تھا ماشاءاللہ ہمارے دھامانوں نے وہ خوبی آجام دیا اور ہمیں جو مولنا شکل بھی آج نماز کے بعد بیان دے رہے تھے یعنی دیش بھی کبھی ان لوگوں نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ منکی میں کوئی کمپلین نہیں ہے ماشاءاللہ منکی کے عوام بہت صحیح ہے کوئی ان کی طرح سے شکایت نہیں ہے ایسے ہی انگر ہمارے لوگ انشاءاللہ رہیں گے تو ہمارا دھامان انشاءاللہ رسل ہو جائے گا اور گاؤں کے بارے میں کوئی تعلیفات نہیں ہوں گے انشاءاللہ میں سب سے اور ایک بار انشاءاللہ اور ایک بار سب سے منکی یمیونیوشکی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو منکی کے اتنے بھی حضرات ہیں ان سبوں کو ان کی مبارک بات آرسل کی طرف سے پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن جو ہے ہماری زندگی میں لائیا اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوشی بار بار نصیب فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جیسا سوچا تھا کہ ہم اس طریقے کی عید منائیں گے کہ ہمارے چاروں طرف ہمارے عزیز و عقارب ہمارے رشتے دار سب ہی رہیں گے لیکن اللہ نے یہ موقع ہم سے چھین لیا کیونکہ ایک ایسی وبا خیلی ہوئی ہے دنیا کے اندر کہ کوئی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا اپنے اپنے گھروں میں رہنا ہے یہاں تک کہ ہم مزیدوں میں نہیں جا سکتے ہیں نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر نماز پڑھنا ہے تو ہم اپنے گھروں میں ہی پڑھیں گے ہیں اس لیے جو ہے ہم اللہ سے لعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو فوراً ختم کر کے جو ہمیں ہماری ہمیشہ کی جو ہے زندگی جو ہے آسان فرمائے اور جو ہے یہ وبا پھر کبھی نہ ہے اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری جو گناہ ہیں ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کی نحوصت سے جو ہے ہم پر یہ وبا آئی ہے اور جو ہے ہم جو ہے مزینوں سے دور ہوئے ہیں بہرحال ہم سب مل کر یہ دعا کریں انشاءاللہ جو ہے یہ وبا جل سے جل جو ہے ہمارے یہاں سے ختم ہو جائے ہیں دوسری بات اس وبا کے آنے کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر کانونی کاروائی اس طریقے کی کی گئی ہے کہ ہم کسی ایک دوسرے سے ملنے سے محروم ہو گئے ہیں اپنے گھروں میں ہمیشہ کے لیے جو ہے بن جیسے ہو گئے ہیں کانونی کاروائی ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے جو ہے خاص کر کے میں مدرسہ رحمانیہ کے نازم کی حیثے سے اپنی آوام سے جو ہے ایک التجا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں کانونی کاروائی کا پالن کرنا ہے وہ ہم کریں خاص کر کے نوجوان جو ہے یہاں وہاں نہیں بھومیں کیونکہ یہ جو وبا ہے یہ وبا ایک ایسی وبا ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی یہ وبا پہلتی ہے اس لیے جو ہے کانونی اعتبار سے ماسک لگانے کے لیے کہا گیا ہے اور جو ہے اگر ہم گاڑیوں اگر ہمیں جا رہے ہیں بائک وغیرہ چلا رہے ہیں تو ہیلمیٹ کی ایک دن ضرورت یہ سب چیزیں جو ہے کانونی کاروائی میں آتی ہے ہم جو ہے اس کا پالن کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے اس کو جو ہے بخوشی جو ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ مدرسہ نازم مدرس رحمانیہ کے بحیثیت نازم میں اپنی آوام سے پھر ایک بار اور الکجا کرتا ہوں کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کا بھرپور جو ہے اس بیماری کو بھگانے کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ جو ہے جل سے جل جو ہے ہم سے یہ بیماری حتم ہو جائے